عید دراصل خوشی کے دن کو کہتے ہیں اور دین اسلام میں عید کے طور پر دو عیدیں خاص طور پر مقرر ہیں جن میں واجب ادا کیا جاتا ہے عیدیں بہت ہیں لیکن وہ دو عیدیں جن میں واجب ادا کیا جاتا ہے وہ دو ہیں ورنہ عید مہلاد بھی ایک عید ہے جمعہ بھی ایک عید ہے باقی اور بہت ساری آیاد ہیں اسلام میں مقرر ہیں لیکن جس میں واجب نماز صدق فطر یا قربانی دی جاتی ہے وہ دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے یہ آج کا دین ہے اور دوسرا عید الازحا ہے قربانی کا دین ہے عید الفطر کو فطر اس لیے کہتے ہیں فطر کا اصل معنی ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا کیا چھوڑنا رمضان میں اب تک جو ہم نے کھانا پینا چھوڑا تھا اسے چھوڑ دینا مطلب اب کھانے پینے لگ جانا تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلمانوں نے اپنی خواہشات چھوڑ دیئے تھے کھانا پینا ترک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ اب اجازت عطا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سے تم کھا پی سکتے ہو تو کھانا پینا ہم نے جو چھوڑا تھا اسے ترک کر دینا اسے چھوڑنے کا نام فطر ہے ایک معنی یہ ہے دوسرا فطر اصل کھلانے پیلانے کھانے پینے کو کہتے ہیں اسی لیے آج کے دن مالدار مسلمانوں پر صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا مسلمان مالداروں پر واجب ہے موسیقی موسیقی موسیقی